السلام علیکم ناظرین میں ہوں اویس کشانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اویس کشانی ناظرین آج ہم بات کریں گے ماہ رمضان مبارک کے فضائل کے حوالے سے تو جڑے رہیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا کروڑہا احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم و شان نعمت سے سرفراز فرمایا ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ستر گناہ یا اس سے بھی زیادہ ہے نفر کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ عبادت کا دروازہ ہے اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا رمضان رمض سے بنا جس کے معنی گرمی سے جلنا جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا اور جو موسم بہار میں تھا اسے رب العول اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جماد القولہ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے پندرہ سو نیکیہ لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاکود کا گھر بناتا ہے پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑا سوار پانچ سو برس تک چلتا رہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ مینی نمبر ایک جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا نمبر دو شام کے وقت ان کے موں کی بو اللہ کے نزدیک و مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے نمبر تین فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا ان قریب وہ دنیا کی مشکت سے میرے گر اور کرم میں راحت فرمائیں گے نمبر پانچ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ لائلت القدر ہے ارشاد فرمایا نہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ قبیرہ گناہوں سے بچا جائے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اگر بندوں کا معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو حضرت سجونہ سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شبان کے آخری دن بیان فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت ہے جو اس میں نکی کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا ثواب جنت ہے یہ مہینہ مواسط یعنی غم خاری اور بلائی کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لئے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی سوا ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے عجر میں کچھ کمی ہو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا اللہ یہ سواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گونٹ دودھ یا ایک جور یا ایک گونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے اور جس نے روزہ در کو پیٹ بر کر کھلایا اس کو اللہ میرے ہو سے پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی دستین رحمت ہے اس کا عوصت یعنی درمیانی دستین مغفرت ہے اور آخر یعنی آخری دستین جہنم سے ازادی ہے جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے اللہ اسے بخش دے گا اور جہنم سے ازاد فرما دے گا اس مہینے میں چار باتوں کی کسرت کرو ان میں سے دو ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کروگے اور بقیہ دو سے تمہیں بے نیازی نہیں پس وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کروگے وہ یہ ہیں نمبر ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا نمبر دو استغفار کرنا جبکہ وہ دو باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی کہ بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا نمبر دو جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا ماہ رمضان المبارک کے فضائل میں چند یہ بھی فضائل ہیں کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں باڑتا ہے ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے مثلا بکر عید کے چند مخصوص تاریخوں میں حج محرم کی دسویں تاریخ افضل مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے روزہ عبادت افتار عبادت افتار کے بعد تراوی کا انتظار عبادت تراوی پڑھ کر سہری کے انتظار میں سونا عبادت پھر سہری کھانا بھی عبادت الغرس ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے رمضان ایک بٹی ہے جیسے کہ بٹی گنتے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائک کر دیتی ہے ایسے ہی ماہ رمضان گناہگاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے اس مہینے میں شب قدر ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت آراستہ کی جاتی ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اسی لئے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان یعنی ہمزاد کے بہکائے سے کرتے ہیں رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں یعنی سہر و افطار کے کھانے پینے کا قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے رمضان کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے رکا تھا اور قرآن عرض کرے گا یارب میں نے اسے رات میں تلاوت اور تراوی کے ذریعے سونے سوکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے رب بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائیں قرآن کریم میں صرف رمضان شریف کا ہی نام لیا گیا ہے اور اسی کے فضائل بیان ہوئے کسی دوسرے مہینے کا نہ تو سرحت نام ہے نہ ایسے فضائل مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا عردوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں آیا صحابہ میں صرف حضرت سیونہ زین ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوتی ہے رمضان میں افطار اور سہری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے افطار کرتے وقت اور سہری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں رمضان میں پانچ حروف ہے رے، میم، زواد، علف اور نون رے سے مراد رحمتِ الہی میم سے مراد محبتِ الہی زواد سے مراد زمانِ الہی علف سے امانِ الہی نون سے نورِ الہی رمضان میں پانچ عبادت خصوصی ہوتی ہیں روزہ، تراویح، تلاوتِ قرآن، اتقاف، شبِ قدر میں عبادت تو جو کوئی صدقِ دل سے یہ پانچ عبادت کرے وہ ان پانچ عناموں کا مستحق ہے حضرتِ سعینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان مبارک کے لئے سجائی جاتی ہے اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شہر بنا جن کو دیکھ کر ہمارے آنکھیں تھنڈی ہو اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی تھنڈی ہو حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح سادہ تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے اے بلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آجا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے اور ہے کوئی دعا ماننے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے اللہ رمضان مبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت ساٹھ ہزار گناہگاروں کو دوزف سے آزاد فرما دیتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنے مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا اور ہر روز دس لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جب ان تیس میں رات آتی ہے تو مہینے بار میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے پورا کام کر لیا فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا عجر دیا جائے اللہ تعالی فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا شب جمعہ اور روز جمعہ ہر ہر گڑی میں ایسے دس دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو آزاد کے حق دار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری اپنی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل آویس بشانی کو لازمی سبسکرائب کریں موسیقی